بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم سارے قدو کش کر لیں گے اور پھر میں اسے الائچی اور دالچینی ڈال کے گھی میں پھر میں اسے پکنے رکھ دوں گی کاجر کدو کش ہو گئے ہیں اور یہ میں نے دس بارہ الائچی لی تھی وہ کھوٹکے اور دالچینی کے چار ٹکڑے ہیں دس بارہ الائچی تھی وہ وہ میں نے کھوٹکے رکھ دیا ہے تو اب میں گھی دال دوں گی ڈیکچے میں اب ہم اندازے سے کھی تال دیں گے میں اب تھوڑا کھی تال ہوں کیونکہ اینڈ میں میں اس میں دیسی کھی تال ہوں گی ڈالچینی اور الائچی یہ ہم گھی میں تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں الائچی اور ڈالچینی اچھے سے گھی میں وہ ہو گئی ہم میں اس میں گاجر ڈال دوں گی ہمارے چیز کا کھی تال دیں گے ہمارے چیز نہیں ہمارے چیزیں لے ہمارے چیزیں ہمارے چیزیں ہم اس نے ساری چار کلو گاجہ رے یہ دال دیں گے اور اسے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آکے آپ لوگ بھی چیک کیجئے گا جب ہم چڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم چیک بھی کرتے رہتے ہیں ہلاتے ریجئے گا اس کو تھوڑی تھوڑی دیر سے آکے اوپر نیچے کر کے اسے ہلا دیجئے گا تو جب تک یہ آدھے ہو جائے گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنے پک چکا ہے یہ اور اس کے بعد ہم کیا کرے گی وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی جب یہ اچھے سے یہ کم از کم آدھا گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا اسے آدھا پکنے کے لیے بھی تو پھر میں اس کے بعد آپ کو ساری چیزیں اور بھی بتاؤں گی کہ اس میں اور مزید کیا کیا چیزیں دلے گی دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کافی یہ پک چکا ہے آدھا ہو گیا ہے ابھی یہ اچھے خاصا یہ پک چکا ہے اب میں اس میں ساری چیزیں دالوں گی اس میں دوسرے اس میں نکالوں گی ہم یہ ساری چیزیں اس میں گاجر کے ہلوے میں دالیں گے اکروٹ دالیں گے اور بادام دالیں گے یہ سب ہم کوٹ کے دالیں گے اور پستہ کشمیش ایک جائفل ہے اور تھوڑی سی یہ لائچی ہے سب سے لائچی یہ میں پیس کے پوڈر دالوں گی کھویا دالیں گے ہم اس میں یہ ایک کلو کھویا ہے میں اس کا آدھا دالوں گی اور ایک پاو چینی میں پہلے دالیں گے ایک پاو میں اس میں دودھ دال رہی ہوں ایک پاو ہم اس میں پوڈر ملک دالیں گے اور اس میں میں ایک پیاری یہ دیسی کھی دالوں گے اب ہم اس میں یہ دیسی کھی دالے گے چڑھاتے ہوئے بھی ہم نے ڈالڈا کھی دالا تھا یہ دیسی کی اس لئے میں دھاریں کہ اس سے ہلوہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں ہلوہ اس کا ٹیس اتنا اچھا ہو جاتا ہے ہلوے کا اب ہم اس میں سا رہی ہے چار کلو گاجر جو ہم نے پکاکے رکھتی تو پانی کشک ہوگا تھا تو اب ہم اس میں دال کے چھسے پکا لیں گے کچھینی انہیں ڈال کے دیکھیں میں نے چار کلو گاجر پورے دال چکی ہوں گے اب میں اس میں ہی چینی دالوں کی کیونکہ چینی کا بھی پانی چھوٹے گا ایک پہ ہی چینی دال دوں گے اور یہ پورڈر ملک یہ بھی نیز کے ساتھ ہی دال گے ہم اینڈ میں جائفر الائچی کا پورڈر دالیں گے اسے ہم اچھے سی ہلا دیں گے جب ہم پورڈر ملک دال دے تو ہمیں کھویا بھی اس میں زیادہ دالنے کی ضرورت نہیں پیشہ دی تو اس وجہ سے ہم کھویا اینڈ میں دالیں گے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور دیکھیں چینی کا پانی کتنا نکل گیا ہے جب تک چینی کا پانی کھوشک ہو جائے گا تب تک ہم اسے پکائیں گے پھر ہم اس میں ساری چیزیں دالیں گے پانی کافی کھوشک ہو گیا ہے میں نے جائفر الائچی کا پورڈر دال دیا ہے اب ہم اس میں میوے دالیں گے کشمیش اور اکھروٹ یہ ہم دال دیتے ہیں ہم اس میں کھویا دالیں گے ہم اسے مکس کریں گے کیونکہ یہ برکل اینڈ ہو چکا ہے پھر میں اس میں ڈش میں اس کو نکال دوں گے دیکھیں گاجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیگا بنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے آپ دیسی گھی جب ڈال کے گاجر کا حلوہ بنائیں گے تو بہت ہی مزیگا بنائیں گا اور میں نے اس میں پورڈر میل بھی ڈالا کھویا بھی اس میں ڈالا تو اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیں گے تو بہت اچھا لگے گا ہم جتنی چیزیں ڈالیں گے اور ہلوہ اتنا ہی مزیگا بنائیں گا تو آپ لوگ میرے سٹائل سے بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جب ہم اس میں زیادہ میوہ دالیں گے اور اس کو اس طرح سے ہم بنائیں گے تو بہت ہی مزیگا بنائیں گا تو میں نے چار کلو گاجر کا آپ کو بتایا تھا پہلے میں نے ڈالچینی اور الائچی ڈال کے جب میں نے چڑھا دیا تھا اور جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو دوبارہ اس کو گھی ڈال کے اور چینی ڈال کے پھر ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور اب میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھ لیں آپ لوگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی مزیگا بنا ہوا ہے میں نے کھا کے دیکھا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیگا ہے تو ضرور آپ لوگ کھلائیں اپنے گھروانوں کو بچوں کو تو آپ کے گھروانوں کو بھی بہت پسند آئیں گا اگر یہ میری آپ کو ریسیپی اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ ضرور اسے لائک کیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتی رہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ